لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی نے سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذہانت بھی دی تھی فراست بھی دی تھی علم بھی عطا فرمایا تھا اس کی ایک مثال یہ واقعہ ہے کہ ایک انتہائی مکر و خباست والا یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور تنزن کہنے لگا تم کیسے ہو ابھی اپنے نبی کو دفنا کر فارغ بھی نہیں ہوئے ہو اور آپس میں اختلاف کرنے لگے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہو اس یہودی کے مقصد کو بھاب گئے آپ نے فرمایا کہ ہمارا اختلاف تو صرف خلافت کے بارے میں ہوا تھا جبکہ تمہارا حال کیا تھا کہ ابھی تمہارے درمیان تمہارے رسول موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تمہیں بس دریہ ہی عبور کرا کے خوشکی میں لے آئے تھے فیرون سے بچا لیا تھا اور تمہارا حال کیا تھا کہ تم اپنے رسول سے کہنے لگے ہمارے لئے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے لئے معبود بنایا ہے یہ صورت العراف کی آیاء نمبر 138 ہے یعنی کہ اس سے کہنے لگے کہ بھئی تم لوگوں کا حال تو یہ تھا کہ تمہیں تو اللہ نے ہدایت دی اور تمہیں نجات دی اور تم ایک معبود تلاش کرنے لگے بدبختوں تم ہم سے پوچھتے ہو ہمارا مسئلہ تو صرف خلافت پر اختلاف ہے تم تو دین بدلنے میں تل گئے تم تو شرک پر تل گئے کہ ہمارے لئے ایک معبود بنا دیجئے تم کس موز سے ہم سے بات کرتے ہو اس واقعے کو ربع العبرار کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 375 پر بیان کیا گیا ہے